پہنو بھائیو بزرگو نوجوانو دوستو اتجاج کرنا ہر زندہ معاشرے کے افراد کا ایک بنیادی حق ہے یہ حق آپ کو آئین بھی دیتا ہے یہ حق آپ کو آپ کے انسان ہونے کے ناتے سے میسر ہے جب آپ کے وطن میں کوئی ایسا عمل ہو جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی روایات کے خلاف ہے آپ کی شرافت کے خلاف ہے آپ کی اصول و اقدار کے خلاف ہے تو آپ پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں آپ کا آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اکٹھے آواز بلند کریں آپ سڑک پر اکٹھا چلنا چاہیں تو اکٹھا چلیں لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس عمل کو ایک جرم سے تعبیر کیا گیا ہے ریاست یہ سمجھتی ہے کہ آواز بلند کرنے والے انتشاری ہیں ان کے خلاف ٹیئر گیس شیلوں کا استعمال جائز ہے ان کو لاتھی چارج کرنا جائز ہے ان کو روکنا جائز ہے اور اس کے نتیجے میں ایک ہڑ بڑ پیدا ہوتی ہے ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے املاک کو نقصان پہنچتا ہے لوگوں کی ایک ایجان اور مال کو نقصان پہنچتا ہے دیکھیں جب لندن میں لوگ نکلتے تھے عراق میں جنگ کے دوران اتجاج کی خاطر دس لاکھ لوگ ایک دن نکلے ہم نے بہت تعریف کی ہم نے کہا کیا باشعور لوگ ہیں کیا بازمیر لوگ ہیں آفرین ہے لیکن اپنے ملک میں اگر آئین کی پامالی کے خلاف ہم نکلیں اگر جھوٹے مقدموں کے خلاف ہم نکلیں اگر الیکشن کو لوٹنے کے خلاف ہم نکلیں تو ہمیں انتشاری کہا جاتا ہے ہم پر ٹیئر گیس شیلوں کی بارش کی جاتی ہے لاٹھی چارج کیا جاتا ہے جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں ایف آئی آریں کاٹی جاتی ہیں تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے ہم نے اپنے ملک کو اگر بہتر بنانا ہے یا جمہوریت نے فروغ پانا ہے سچائی نے فروغ پانا ہے شرافت نے فروغ پانا ہے تو ہمیں پروکار طریقے سے اپنی آواز بلند کرنا ہوگی ہمیں اتجاج کرنا ہوگا اس سے کوئی مفر نہیں ہے ہمیں ہمیں باہر نکلنا ہوگا ہمیں کہنا ہوگا کہ ہمارے آئین پر حملہ ہمیں قبول نہیں ہے ہمارے بنیادی حقوق کو اگر تابع کیا جا رہا ہے مقتدرہ کی خواہشات یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مقتدرہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ قومی سلامتی سے منسلک ہے تو ہمارے بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں گے ہمیں فوجی عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے گا ہائی کورٹوں کو مغلوب کیا جائے گا ان کا اختیار سماک چھین لیا جائے گا ہائی کورٹ کے ایک جج کو ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کر اس کی مرضی کے بغیر کسی دوسرے ہائی کورٹ میں پھینک دیا جائے گا اس سے مقدمہ لے لیا جائے گا جو سن رہا ہو اگر سنوائی مقتدر حلقوں کی خواہشات کے مطابق نہ جا رہی ہو ایک نئی عدالت جس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہا جا رہا ہے قائم کی جا رہی ہے جو کہ ایک فرد واحد یعنی کہ ہمارے آج وزیر آزم ہیں جن کے حوالے سے لاکھ ہمیں سوالات ہیں کس طرح آٹھ اور نو فروری کی رات الیکشن کو لوٹا گیا ایک جھوٹے ریزلٹ کے ذریعے ایک پارلیمان قائم کی گئی اور پھر ایک وزیر آزم متعین ہوا اس وزیر آزم کی ثواب دیت پر ایک جج ایک چیف جسٹس لگے گا اور اس چیف جسٹس کی ثواب دیت پر باقی جج لگیں گے ہم کہتے ہیں ایسا نہ کرو جو بھی آپ کے مقاصد ہیں جائز مقاصد ہیں آئین کے حوالے سے ان کو آپ روشنی میں لائیے ہم سے بات کیجئے ہم ہر جائز معاملے کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے میں آپ کی مدد کریں گے لیکن شبخون آئین پر نہ ماریے جھوٹے مقدمے نہ بنائیے الیکشن کو نہ لوٹیے اس غرص سے اگر ہمیں اتجاج کرتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے ہمیں آپ نہیں روک سکتے آپ کو ہمیں نہیں روکنا چاہیے شہر میں دفعہ ایک سو چانتالیس لگا دی جاتی ہے کہ چار بندوں سے زیادہ اکٹھے نہیں نکل سکتے نکلنا جرم بنا دیا جاتا ہے تو یہ جرائم کی بھرمار جو ہے صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ خوفزدہ ریاست نہیں چاہتی کہ سچ سامنے آئے کہ لوگ سچائی کی جانب بڑھ سکیں اپنی آواز بلند کر سکیں پچھلے چند دنوں سے مایوسی پائی جاتی ہے بعض طبقوں میں اسلامباد میں جو اتجاج ہوا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ اتجاج جو ہے کسی مسلحت کے تحت ختم ہو گیا اور بہت باتیں کی گئی پی ٹی آئے کے اکابرین کے حوالے سے رہنماوں کے حوالے سے مایوسی پھیلانے کی کوشش کی گئی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جیسا کہا جا رہا ہے ہر اتجاج کا کوئی نکتہ آغاز ہوتا ہے کوئی انتہا کا مقام ہوتا ہے اور ہر اتجاج آخری اتجاج نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک اتجاج کے ذریعے آپ کو تمام مقاصد حاصل ہو جائیں گے جو ناحق لیڈر عمران خان پابندے سلاسل ہے وہ چھوٹ جائے گا یا آئین میں جو ترامیم کی جا رہی ہیں وہ رک جائیں گی یہ ایک عمل ہے اس عمل سے ہمیں جڑے رہنا ہے یہ ایک آئینی اور قانونی عمل ہے ہمیں قانون آئین کے دائرے میں رہ کر اس عمل سے جڑے رہنا ہے اپنی تگو دعو کو جاری رکھنا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اتجاج جاری رکھنا آپ کا حق ہے آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں آپ کو جاری رکھنا چاہیے ایک مربوط طریقے سے ایک نظم کے تحت قانون اور آئین کے تحت تو مایوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے یہ جائز نہیں ہے جو چیمگویاں کی گئی وہ جائز نہیں ہے میں نے معاملے کی تحت تک پہنچنے کی کوشش کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت تفصیل میں جائے بغیر کہ ایسا نہیں ہے جیسا بعض یوٹیوب